اپنے دوست سے دس ہزار روپے لیے کتنے بیاز در پر بارہ پرشنٹ کی بیاز در پر تو اس کا بارہ پرشنٹ بیاز کتنا بنے گا بارہ پرشنٹ یعنی اس کو آپ سال کے انت میں بارہ پرشنٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ جگہ تو تین مینوں کا بیاز کلکلوٹ ہوتا ہے کچھ جگہ مہینے پر بیاز لیتے ہیں تو میں ابھی بات کر رہا ہوں ایک سال بعد جب آپ اس کو پچھا واپس کریں گے تو آپ کو بارہ پرشنٹ کے ساپ سے کتنا دینا پڑے گا اور اس کو آپ مہینے میں کیسے بدل سکتے ہیں یہ بھی ہم دیکھ لیں گے تو دیکھئے کیا کرنا ہے بلکل سیمپل ہے پرشنٹ کا چین ہٹے گا تو گھنیت میں کیا ہوتا ہے سر پرشنٹ کا چین ہٹتا ہے تو اس کے جگہ ایک بٹے سو آ جاتا ہے ٹھیک ہے گھنیت کو ہم آسان طریقے سے سمجھنے کا پریہاس کریں دیکھئے دس ہزار کا بارہ پرشنٹ تو کا کی جگہ کیا آ جاتا ہے گھنیت میں گھنیت میں گھنہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کسی بھی سنکھیا کا جتنا پرشنٹ نکالنا ہے اس کے ساتھ اتنا پرشنٹ سے ہم گھنہ کرتے ہیں ایسے سمجھئے یہ بٹے میں یعنی گھنہ کی سنکھیا کے ساتھ کینسل ہوگا تو بارہ گھنہ سو کتنا آ گیا بارہ سو اور یہ دی دس ہزار کی جگہ کتنا ہوتا لاک تو یہاں ایک زیرو اور آ جاتا ہے یعنی لاک کیسے آئے گا ایک زیرو اور آئے گا یہاں یہاں ایک زیرو اور آ جائے گا تو کتنا بن جائے گا لاک کا بارہ ہزار اب یہ کس کا ہے ایک سال کا ہے مہینے کا کرنا ہے تو کتنا ہوجے گا سر کتنا ہوجے گا بدایے تو کتنے مہینے ہوتے ہیں آپ کے پاس ایک مہینے کے لیے تو calculate کرنا ہے تو یہاں side میں calculate کر لیتے ہیں یہ 12 مہینے کا ہے تو بھاگ 12 ہو جائے گا ایک مہینے کا جائے گا کتنے مہینے ہوتے ہیں 12 تو کتنا آگیا 100 روپیان اس کو ایک قبیاز کہتے ہیں دو قبیاز ہیں 24% 24% سے کتنا دینا ہوتا ہے مہینے کا 10,000 کا 200 اور 1,000,000 کا 2,000 50,000 کا 2 کے بیانے سے 1 کے بیانے سے 1,000,000 کا ٹھیک ہے اور 50,000 کا کتنا 500